بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم اپنے اسلامیات کا جو دوسرا چپٹر ہے اس کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے اتات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اتباع سنت یعنی اتات رسول و اتباع سنت تو یہ سبق پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اتات رسول کا جو مفہوم ہے اور اس کی اہمیت ہے اس کو سمجھ سکیں گے اور ہم یہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی جو عملی شکل ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ ہی میں ہیں اور یہ بھی سمجھ سکیں گے کہ سنت کسے کہتے ہیں اور سنت نبوی کی شریع حصیت کیا ہے اور پھر ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ ہم اپنی جو زندگیاں ہیں وہ اس پر حسنہ کے مطابق گزار سکیں تو چلیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اتات رسول کیا ہے اور اتباع سنت کیا ہے تو اتات رسول سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل سے تسلیم کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونا ہے عمل پیرا ہونا عمل کرنا تو یہ اتات رسول ہے اتات کہتے ہیں پیروی کرنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور اتباع سنت یعنی ان کی سنت کی پیروی کرنا اتات رسول تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ان احکام کو ہم دل سے تسلیم کریں اور ان پر عمل پیرا ہونا عمل کریں اور اتباع سنت کیا ہے کہ سنت کی پیروی کرنا تو سنت کیا ہے سنت سے مراد وہ طریقہ یا راستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عمل کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ عملی طور پر کر کے دکھایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی پیروی کرنا ہم پر فرض ہے تو یہ ہے تباع سنت اور یہ ہے تات رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی تو وہ تمام لوگوں کو وہ بتاتے تھے اور پھر وہ اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے تو اس طرح سے وہ قرآن پاک کی یہ سمجھ لے کہ ان کی جو زندگی تھی وہ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے یعنی جو اس میں حکم نازل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا تو یہ ان کی سنت تھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ عصوہ حسنہ سے مرات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کی پیاروی کریں یعنی اس پر عمل کریں اور قرآن پاک میں جاب جا اس کے بارے میں حکم بھی آئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دیکھئے اس کا ترجمہ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہتری نمونہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت و فرما برداری کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے ترجمہ دیکھئے اور جس نے رسول کی عطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عطاعت کی تو رسول کی عطاعت کریں گے تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کی عطاعت کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی اس کو معنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مخبت کا اظہار بھی ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے مخبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو میری سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیونکہ جو شخص اللہ سے مخبت رکھتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقامات کی پیروی کرے گا اللہ تم سے مخبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا کتنی بڑی بات ہے اگر ہم اللہ سے مخبت کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی ہم سے مخبت کرے گا اور ہمارے تمام گناہ معاف کر دے گا اس آیت مبارکہ میں یہ وضعات کر دی گئی ہے کہ اس کے بارے میں واضح ضرور بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے تمام نبیوں کے سردار تھے وہ آخری نبی تھے اور حضور پاک اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے یعنی بہت پسندیدہ تھے تو اگر آپ اپنے کلمے پر غور کریں تو دیکھیں کہ اس میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کا ذکر کرتے ہیں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے پر ایمان لاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے تب بھی ہم دارہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے آخری رسول پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے تو پھر دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لئے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں عزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا ہمیں حکم دیں ہم اسے بجا لائیں یعنی اسے پورا کریں اور جس کام سے منع کریں اس سے ہم رک جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ دیکھئے کہ جس نے میری عطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی عطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اس سے انکار کیا یا ان کی بات نہیں مانی تو ہم نے گویا اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت یہ کیوں ضروری ہے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل فرمائے انہیں اکام اکام حکم کی جمع پر عمل کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہت ضروری ہے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصبہ حسنہ کی پیروی نہیں کرتا تو اس کے لئے ان احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے مطلب کون سے احکام جو قرآن پاک میں نازل ہوئے جیسے تمہاری عبداد ہے ان کے بارے میں ہمیں رہنمائی کہاں سے ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصبہ حسنہ سے مثلا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن پاک میں نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو تو ان دونوں کے بارے میں تفصیلات کہاں سے ملتی ہیں اسوائے حسنہ سے یعنی نماز کا قرآن مجید میں کئی بار اس کو ادا کرنے کا حکم ہے لیکن نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے نماز کے جو فرائض ہیں رکعت کی تعداد ہے اوقات نماز کی تفصیلات جاننے کے لئے یہ سب کچھ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رہنمائی حاصل کرنا پڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھو نماز کے بعد دوسری عہم عبادت زکاة ہے لیکن اس کا نصاب نصاب سے مرات کے کتنا کتنا مال آپ کے پاس ہوگا تو آپ پر زکاة فرض ہے زکاة جو اسلام ہے اس کا ایک سمجھنے معاشی نظام ہے ہمارا جو مذہب ہے یہ ایک مکمل ذابطہ ہے یعنی اس میں زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے بارے میں بتایا گیا تو اسی طرح سے زکاة کا نظام بھی رکھا گیا ان لوگوں کے لیے جو غریب ہوتے ہیں اور جو مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں تو ان کو زکاة دے کر زکاة ادا کرنے کا اسلام نے ایک نظام رکھا ہے تاکہ وہ بھی زندگی کی خوشیوں سے فائدہ اٹھا سکے یا زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکیں تو اس کے پہلے میں بھی ہے کہ زکاة کس قسم کے لوگوں کو دینی چاہیے اور اس کا نصاب کیا ہے اور یہ سارے جو احکام ہیں یہ ہمیں سنت نبی کے مطالعہ کرنے سے ملتے ہیں پھر روزے کے تمام احکام اور مسائل کے روزہ کس طرح سے رکھنا چاہیے اور اس کے کیا احکام ہیں اور اس کے یہ مطلب اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ ساری باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں حاج بھی بہت اہم عبادت ہے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے حاج کے مناسق اور عبادت کے طریقے اچھی طرح سیکھ لو مناسق حاج کے جو عرقان ہیں کون کون سے رکان ہیں اس پر وہ سارے جو ہے مجھ سے اچھی طرح سے سیکھ لو اس طرح قربانی بھی ہے اس کے بھی احکام ہیں اور طریقہ بھی ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو تمام عبدات صحیح معنوں میں اس پر عمل اسی وقت ممکن ہے جب ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو ان تمام باتوں سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے جو ہمارا ایمان ہے وہ نامکمل رہے گا اور وہ ناکس رہے گا اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کی اطاعت رسول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی ضروری ہے اگر ہم نے اس بات پر عمل نہ کیا تو ہمارا ایمان جو مکمل نہیں ہوگا اور ناکس رہے گا اس پر نقس رہے گا خرابی رہے گی اس کے علاوہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو اپنائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنیدی حاصل ہو سکے اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اطاعت رسول کو اپنانا ہوگا اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم تمام معاملات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ سبق لیں یا زندگی کے مطابق اپنے معاملات کو ڈالیں اور کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیار بھی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو یہ بچو یہاں بھائی ہمارا جو چپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اطاعت رسول کیا ہے پہل تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اتباع سنت کیا ہے یہ ہمیں سمجھانا چاہیے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چپٹر بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بیاد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن نہیں ہے یہ بہت اہم بات جو ہے اس پورے چپٹر کرنے جوڑ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارے لئے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بھی ممکن نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کی پوشنہ اثر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سوال اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمانے میں بارے کا ترجمہ لیکھئے یہ آئیے پیج نمبر نائنٹین پہ اور یہاں سے ہم لیں گے یہ جو دوسرا پیراغراف ترجمہ سے یہ عربی بلا جو ترجمہ اس سے نیچے شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے یہ ترجمہ لیکھیں گے آپ اور جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یہاں تک سوال نمبر ون ہو گیا سوال نمبر ٹو دیکھئے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے یہ اوپر ہے پہلی لائن سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ پیج نمبر نائنٹین کا سب سے پہلی لائن میں ہے سمراد وہ طریقہ یا راستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عمل کیا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ فرمایا اور جو کچھ حملی طور پر کر کے دکھایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے بارے میں کیا فرمایا تو آپ اس کو جہاں ابھی ہم نے سوال نمبر دو ختم کیا اسی سے آگے شروع کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی پیروی کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے ترجمہ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یہاں تک آپ لکھیں گے اس کو اچھا جی اس کے بعد سوال ہے اتات رسول کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے مبارکہ ترجمہ لکھئے یہ پیئی نمبر نائنٹین اور جہاں پہ یہ تیسرہ ترجمہ لکھا ہوا اس سے نیچے اللہ تعالیٰ کا سندیدہ بننے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے یہاں تک لکھیں گے پھر اس کے بعد یہاں سے لکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یہاں تک آپ کا چوتھا سوال جو ہے اس کا انصر تھا یہ تو مختصر تھے آگے تفصیلی جواب ہے سند نبی عبادات کے سلسلیں ماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے یہ پیج نمبر نائنٹین سند نبی کی اہمیت والا جو پیراغراف ہے اس کی دوسری لائن عبادات میں سب زیادہ اہم عبادت نماز ہے یہاں سے لے کر اگلا پیج پیج نمبر ٹوینٹی پہ آئیں اور یہ ترجمہ کارڈ دیں آپ نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھ اس طرح مجھے پڑھتا دیکھو اس کو کارڈ دیں دوسرا یہ پہلا پیراغراف جو یہاں تھا جب ہم سند نبی سے رہنمائی حاصل کریں گے یہاں تک اور اس کا اگلا جو تفصیلی سوال ہے سند نبی کی پیرہ بھی ہمارے لئے کیوں ضروری ہے تو یہ بھی آخری پیراغراف جو یہ پورا آپ لکھیں گے نبی کریم کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل اور ناکس رہت ہے یہاں سے لے کر ہر مسلمان پر فرض ہے یہاں تک یہ آپ کا چپٹر یہاں کوشن آنسل بھی اس کے کمپلیٹ ہوگے باقی خالی جگہ اور درست جواب کا انتخاب یہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ چپٹر کے اندر سے ہر جو ہے چیز آپ کو مل جائے گی چپٹر کے مطابق یہ آپ نے اس کو فل کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ سوال جواب جو ہے وہ آپ اپنی کاپی پر مکمل کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ